ہائی فرنڈز میں پرزندر خارے فرنڈز آج کی ہماری ایم کرش شیواستو بھائی کے ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے سن 1961 میں موسکو میں ہوئی USSR چیمپینشپ کی سکسٹ راؤنڈ کے گیم کی اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا یہاں مقابلہ تھا لیونیڈ سٹین اور ٹیگرن پیٹروزین کے بیچ میں فرنڈز آج آپ کا زیادہ سمائنہ لیتے ہوئے سیدھا اس گیم کو ہی شروع کرتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی لیونیڈ سٹین نے ای فور کے ساتھ تو فرنچ ڈیفینس سے یہاں ٹیگرن نے شروع کیا ای سکس ڈی فور ڈی فائیب نائٹ سی تھری تو بیشپ بی فور سکوئر پر نائٹ کو یہاں پین کیا دن ای فائیب پہل اپ نے پونڈ کا ہی ڈیفینس کیا وائٹ نے نائٹ ای سیون دن ای تری بیشپ کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ ڈیسائسیو یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا تو بلیک نے یہاں کیا بیشپ ٹکس سی تھری چیک بی ٹک سی تھری دن سی فائیب کوئن جی فور یہاں اس جی سیون پونڈ پر اٹیک تو نائٹ ای فائیب اس کا دیفینس بلیک نے کیا بیشپ دی سیون دن ایچ فائیب کوئن کو ہٹانا ہی ہوگا تو کوئن گئی ای فور سکوئر پر نائٹ سی سکس دن نائٹ ای دو نائٹ ای سی گوز تو ای سیون دن نائٹ جی تھری لیکن یہاں پہلے بلیک نے کیا نائٹ جی سکس دن کوئن دی دو سکوئر پر کوئن گئی اپنی کوئن کا ڈیفینس کیا بیشپ دی سیون تو رک بی وان یہاں اس بی سیون پونڈ پر اٹیک تو اس کا ڈیفینس یہاں بلیک نے کیا اپنے رک کو بی ایٹ سکوئر پر لے جا کر اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا ویسے فرینڈ سے یہاں اگر وائٹ کیسل نہ کر گئے نائٹ ٹیکس ایفائیب کی اپشن کو چندتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی اپشن ہو سکتی تھی یہ ٹیکس ایفائیب کرنے کے بعد ایف فائل میں پونڈس ڈبل ہو جاتے تو بیشپ ای ٹو دن سی فور خیر وٹریور اٹیس آئیے بہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا یہاں اس پوجیشن سے وائٹ نے پہلے کیسل کیا تھا دن سی فور بیشپ کو ہٹانا ہوگا بیشپ گیا ای ٹو سکوئر پر نائٹ ٹیکس جی تھری ایف ٹیکس جی تھری دن ایچ فور اور یہاں میرے خیال سے وائٹ کو اپن پوجیشن سے کھیلنا چاہیے تب اون ایکشنز کر کے ایچ فائل میں یہاں وائٹ نے کیا بیشپ جی فور اور فرینڈس یہی سے لیونٹ کی سٹریٹیجی بننی شروع ہو گئی تھی ابھی یہاں اس پوجیشن میں بہت زیادہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن جس طرح اس سے گیم آگے بڑی تھی یہاں بیشپ جی فور موف کافی امپارٹنٹ ہے یہاں بلیک نے پہلے کیا ایچ ٹیکس جی تھری ایچ ٹیکس جی تھری دن کوئن ای سیون سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے اپنے پیسز کی مومنٹ شروع کی انہوں نے یہاں کیا اے فور اور اپنے اس اے پون کو سیکریفائس کر دیا جسے یہاں ٹگرینڈ میں ایسیپٹ کیا بیشپ ٹیکس اے فور تو رک اے ون سکوئر پر بیشپ پر اٹیک اور یہاں اس پوائنٹ پر جس طرح سے ہی گیم آگے بڑی تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ بلیک اپنے اس بیشپ کو واپس ڈی سیون سکوئر پر لے جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے بلیک کا یہاں ای سیون پون ہے جاتا ہے تو جائے لیکن یہاں بلیک نے کیا بی فائیو اپنے اس بی پون کار پر اٹیک بنایا اور یہاں اب لیونرڈ نے فورس کیا بلیک کو اس کے پیسز کو موو کرنے کے لئے یہاں بلیک نے کیا کوئن ڈی سیون تو رک ایف ٹو اٹ مینز یہاں وائٹ ایف فائل میں اپنے رکس کی بیٹری تیار کرے گا تو بلیک نے یہاں پہلے کیا رک بی سیون تاکہ وہ یہاں اس ایف سیون پون پر کچھ دیفنس رکھ سکے تو رک اٹ اے گوز ٹو ایف ون اٹ مینز یہاں بلیک کو اپنی کوئن ہٹانے ہی چاہیے ویسے نہیں بھی اٹھائیں گے تو کوئی خاص دلکت نہیں ہے کوئن ڈی ایٹ سکوئر پر یہاں بلیک نے رکھی تو کوئن ڈی ون اور فرنڈز یہاں اس کوئن ڈی ون موو سے آخر وائٹ نے کیا حاصل کیا یہاں بلیک کو اٹ لیسٹ بی فور کی اپشن کو ضرور پنسٹیل کرنا چاہیے تھا اور شاید یہاں سے اگر ایسا ہوتا تو وائٹ کو کرنا ہی ہوتا ہے یا وائٹ کرتا ہی بیشپ ٹیکس بی فور اور کچھ حد تک گیم بلیک یہاں مینج کر سکتا تھا پر یہاں بلیک نے کیا رکھ ایٹ سکس اور شاید اس رکھ ایٹ سکس موو کی ابھی فیلال اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی لیکن یہاں ایسا کرنے کے بعد وائٹ کو موقع ملا بیشپ سی ون کرنے کا اور انہوں نے یہاں پہلے اس رکھ پر ہی اٹیک منایا تو یہ رکھ کہاں جائے ایٹ سکوئر پر یا پھر ایٹ سکوئر پر اگر یہ رکھ جاتا ہے ایٹ سکوئر پر تو بیشپ ایٹ فائیو بھی ایک اچھی آپشن ہو سکتی دن در نائٹ ٹیکس نہیں یہاں آئیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا تھا یہاں اس پوائنٹ پر بلیک نے کیا تھا رکھ ایٹ سی ون اور فرنڈز یہاں آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور یہاں اگر آپ کو کوئی ایسا موم سامنے آتا ہے جسے چلنے کے بعد جو موم آپ نے ڈھونڈا ہے اگر وہ یہاں بیشپ ٹیکس ای سکس ہے تو کنگریچولیشنز کیونکہ یہاں اس موم کے چلنے کے بعد پیٹروزیر نے ریزائن کر دیا تھا کیونکہ فرنڈز یہاں سب سے پہلے تو یہ ای سکس پانٹ تو بلیک کے ہاتھ سے گیا اور سپوز اب اگر یہاں بلیک اس بیشپ کو لے لے ایف ٹیکس ای سکس سے تو اس کے بعد کوئن جی فور اور دیریکٹلی یہاں اس نائٹ پر اٹیک ہے اور اگر بلیک یہاں اس نائٹ کو بچے تو اسے یہاں اپنی کیونکہ تو مان لوگر بلیک یہاں کریں رکھ اچ اٹ اور ٹھیک ہے اس کا نائٹ جاتا ہے تو جائے تو اس کے بعد کوئن ٹیکس جی سکس چیک بی سیون خر پر دن رکھ ایف سیون چیک سی ایٹ سکوئر پر ہی جائے گا Then کوئن ٹیکس ای سکس چیک اور یہ کیونک جائے گا بی ایٹ سکوئر پر روک ٹیکس بی سیون چیک کنگ ٹیکس بی سیون روک ایف سیون چیک تو کنگ واپس بی ایٹ سکوائر پر اور اس کے بعد میرے خیال سے اگر فرینڈز آپ یہاں اس پوزیشن کو سمجھ با رہے ہیں تو کلیر یہاں لگ بھگ سبھی ویرییشنز وائٹ یہ فیور میں ہے وائٹ یہاں کر سکتا ہے بشاپ ایف فور ٹھیک ہے اب وہ یہاں وہ کسی طرح سے اپنی گوین کو سی سکس سکوائر پر لے جا کر چیک میٹ کی بھی کوشش کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں یہاں چیک کی اوپشن کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے ایسا کوئی بھی طریقہ بلیک کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے اس چیک میٹ سے ڈیفنڈ کر سکے تو ٹھیک ہے یہاں اس پوزیشن سے بلیک کا ریزائن کرنا اور اگر بلیک سبوز یہاں اپنے اس نائٹ کو ہی بچائے ایچ ایٹ سکوائر پر تو کیا ہوگا تو کوئن جی فور اور پھر دوبارہ وہی ساری سمسیہیں بلیک کے سامنے آکر کھڑی ہو جائیں گی جو بھی میں تھوڑ دے پہلے ڈسکس کر رہا تھا فرینڈ سے گیم کافی شارٹ اور کافی مزدار بھی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیسگل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بہت انصار رہے گا تھنکیو فور وچھنے بائی فور نو